ویلکم بیک ونس اگن ناظرین غزہ اوپر اسرائیلی جاریت کا آج دسوہ روزہ ایسا لگتا ہے کہ اب نا قتم ہونے والی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے وہ جنگ جس کا تذکرہ تقریباً ہر مذہب میں موجود ہے سوشل میڈیا پر اب ایک بحث چلنے کے لیے کہ کیا یہ وہی آخری لڑائی ملحمت العظمہ آمگیڈن یا ہرمجدون ہے جس کے بعد قیامت آ جائے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں پر وہ وقت آ کر رہے گا کہ جب نہ قاتل کو پتا ہوگا کہ وہ کیوں قتل ہو رہا ہے اور نہ مقتول کو اس کا علم ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا ہے آدیس مبارکہ میں یہ بھی آیا ہے کہ اس جنگ میں ہر سات میں سے چھے لوگ یا ہر پانچ میں سے تین لوگ ختم ہو جائیں گے یوروشلم سے دو سو میل تک کتنا خون بہے گا کہ گھوڑوں کی باغے تک خون میں ڈوب جائیں گی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اس جنگ میں اس قدر لاشیں گریں گی کہ پورا علاقہ ڈھک جائے گا ایک پرندہ مسلسل اڑتا چلا جائے گا اور اسے زمین پر بیٹھنے کے لیے خالی جگہ نہیں ملے گی یہاں تک کہ جب وہ تھک جائے گا تو لاشوں پر گرے گا معروف مذہبی سکولر اور ریسرچر ہیں شجاہ الدین شیخ صاحب میرے ساتھ پرگرام میں موجود ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو ہر مجدون کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں اس کے بارے میں تقریباً تمام مذہب متفق ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے یہاں اس حوالے سے کیا نظریہ ہے اور ہمارے یہاں آدیس مبارکہ میں اس حوالے سے کیا بتایا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاکر اللہ خیران آپ نے درست فرمایا کہ جہاں تک آمیگرڈون کا تعلق ہے جس کو آدیس مبارکہ میں ملحمت العزمہ یا ملحمت الكبرہ کہا گیا الہامی مذاہب کے ماننے والوں میں اس کا تصور ملتا ہے اول ٹیسٹرمنٹ ہو نیو ٹیسٹرمنٹ ہو ایک بہت بڑی جنگ کا تصور تو ہمیں پچھلی کتابوں میں بھی ملتا ہے البتہ یہ نکتہ کلیر رہنا چاہیے کہ پچھلی کتابیں اپنی اصل حالت میں اب موجود نہیں ہیں بہت کچھ اس میں امنٹمنٹس ہو چکی ہیں تحریفات ہو چکی ہیں لیکن اس سوری اعتبار سے آمیگرڈون یعنی ایک بہت بڑی جنگ کا ہونا ایک ایسے علاقے میں کہ جہاں پہاڑی علاقے ہوں اور جہاں سطح مرتفع ہو یہ مجدون کا ترجمہ ہی کیا جاتا ہے پہاڑی علاقہ سطح مرتفع والا علاقہ تو یہ تصور تو پچھلی کتابوں میں بھی احادیث مبارکہ میں جو الفاظ ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں ملحمت العظمہ یا ملحمت الكبرہ لہم کہتے ہیں گوشت کو یعنی ایسی جنگ کے جسے بہت خون بہے گا بہت بڑی تعداد میں لوگ حلاق ہو جائیں گے تو اس کو ملحمت العظمہ ملحمت الكبرہ کہا گیا اور ہمارے احادیث کے جو روایات ملتی ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ قیامت سے پہلے یہ بہت بڑی جنگ کا معاملہ ہونا ہے اور اس کے بعد بہرحال دین اسلام کا غلبہ بھی ہونا ہے صرف جنگوں کا ذکر نہیں ہے اس بڑی جنگ کے بعد اسلام کے عالمی سطح پر غلبے کا تصور بھی احادیث مبارکہ میں ملتا ہے اس میں ہمارے ایک انسپریشن کا معاملہ یا خوشخبری کا پہلو بھی دکھائی دیتا ہے شجی صاحب اس جنگ کو جیسے آپ نے بتایا ملحمت العظمہ حرمجدون کا نام دیا گیا ہے سر اس کی خاص وجہ کے حوالے سے بتائیے گا اور پھر اس کے بعد اس جنگ کا آغاز آپ بتا رہے ہیں کہ پہاڑی سلسلہ جہاں پہ ہوگا وہاں سے ہوگا کہاں تک پھیلے گی کون کون سے ملک اس کی لپیٹ میں آسکیں گے سر جی اچھا ایک اور نکتہ جو اصولی اعتبار سے ان پروفیسیز کے بارے میں یا ان بشارات کے بارے میں یا مستقبل کی خبروں کے بارے میں ہمیں کلے رہنا چاہیے وہ یہ کہ جتنا رسول اللہ علیہ السلام نے وضاعت ہمارے سامنے فرما دی ہے اس کو ہم اسی سطح پر رکھیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ بہت زیادہ فکشن والے انداز سے بہت زیادہ اسپیسیفک ہو کر چیزوں کو بیان کرنا شروع کر دیں مثال کے طور پر یہ یاجوج اور ماجوج کا معاملہ ہے گاغ میں گاغ آپ کے علمے ہوگا کہ ہم نے بچپن میں سنا تھا کبھی یہ یورپینز کو کہا گیا پھر وہ رشینز کو کہا گیا آج کل چائنیز کو کہا جا رہا ہے چائنیز کی دیوار جی پرانے کری میں یاجوج ماجوج کا ذکر آتا ہے احادیث مبارکہ میں آتا ہے لیکن یہ جو ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے نا ان کے دور میں پورے ہو جائیں یہ تصور درست نہیں ہے ایک اصول احل علم نے بیان فرمایا کہ جس بات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام نے مبہم رکھا کلیارٹی بہت زیادہ نہیں دی ایشو بتایا گیا کلیارٹی نہیں بتایا گئی تو ہمیں بھی اس کو مبہم رکھنا چاہیے اور بہت زیادہ اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے لفظ حرمجدون جو ہے کہا جاتا ہے اونچے بلند مقام کو اور مجیدون ایسا علاقہ کہ جہاں کچھ علاقے مل جاتے ہوں پہاڑی سسلیں مل جاتے ہوں اور ایک رائے احل علم کی یہ ہے کہ اسرائیل اور لبنان اور شام کے علاقے میں اس کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ امت کے لئے کوئی نیا مسئلہ نہیں جو اسرائیل کے طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے البتہ اس کو بھی سمجھ لینا ضروری ہے ستاون مسلم ممالک ہیں دیکھیں یہ ملک ہے جو اسلام کے نام پر مانگا گیا اسلام کے نام پر یہ ملک عطا فرمایا